اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے نرسی کلاس ہم اردو کی کتاب کا پڑھیں گے پیارے بچوں جو آپ لوگوں کو میں پڑھا رہی ہوں آپ لوگ میری ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے شاہباز چلیں آئیں ہم لوگ تھوڑی سی اس کی ریٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم لوگوں کو پرانا بھول نہ جائے ٹھیک ہے نرسی کلاس چلیں پڑھیں ڈال د دراخت ڈال د دستانہ ڈال د دال ڈال د داد آگے کیا آئے گا ڈال د ڈاکٹر ڈال د ڈول ڈال د ڈب روٹی ڈال د ڈب با شاہباز سب لوگوں نے یاد پڑھ لیا چلیں آپ لوگ اپنی بکس بند کر دیں نرسی کلاس آج ہم لوگ اس سے آگے پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ سب لوگوں کو میں ایک کہانی سناؤں گی اور ہر دفعہ کی طرح آپ لوگوں نے اس بار بھی اس کہانی میں سے اچھی بات دھوننی ہے کہ اس کہانی میں اچھی بات کیا ہے ٹھیک ہے پیارے بچو چلیں بھی آپ ٹیچر آپ لوگوں کو سنائیں گی ایک اچھی سی کہانی ہم لوگ کھانے کی چیزیں کہاں سے لئے ہم کھانا کہاں سے کھائیں ہم کھانا کہاں سے کھائیں پریشان تھے کہ ہم لوگ کھانے کی چیزیں کہاں سے لئے ہم کھانا کہاں سے کھائیں سب لوگ بہت زیادہ بھوکے تھے اسی طرح نا سب لوگ اپنے اپنے گھر میں پریشان تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھا اسے بھی بہت زیادہ بھوک لگی تھی شام کا وقت تھا وہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور چلتا چلتا ایک گلی میں سے گزرا اس گلی میں نرسی گلاس اچانک سے اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ٹرک کھڑا تھا ٹرک کا پتہ ہے نا آپ کو جس میں بہت زیادہ سمان رکھ کر دوسری جگہ پر لے کے جاتے ہیں اسے ٹرک کہتے ہیں اس ٹرک کے اوپر نرسی گلاس بہت سا سمان تھا وہ جو چھوٹا بچہ تھا نا وہ جلدی سے چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر اس بڑے سے ٹرک میں کیا ہے جب اس نے دیکھا دو آدمی نرسی گلاس اس ٹرک میں سے بہت زیادہ بوریاں جو ہوتی ہیں نا بوریاں جس کے اندر چیزیں رکھی ہوتی ہیں وہ اتار اتا کر یہ والی جو بوریاں تھی نا سلسی گھٹا موسیقی 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 موسیقی